مفتی تارک مسود سپیشل مفتی تارک مسود سپیشل کوئی ایک اختیار بھی نہیں دیا ہے مشرقین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم سب اللہ کے فقیر ہیں لیکن کچھ پہلے نمبر کے اور کچھ دوسرے نمبر کے بڑی ٹیکنیکل بات ہے اللہ کرے سمجھ میں آج کچھ فقیر ایسے ہیں جو ہر وقت اللہ کے محتاج ہیں کچھ ایسے ہیں کہ اللہ کے محتاج تو ہیں لیکن اللہ نے ان کو اتنا نواز دیا ہے کہ ان کے ہاتھ میں بھی اختیارات آگئے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی اختیارات آگئے ہیں اب ان کو بار بار اللہ سے مانگنے کی ضرورت چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اتنے اختیارات ان کے پاس اللہ کے دینے سے اللہ کی عطا سے آگئے ہیں کہ اب نا صرف یہ کہ ان کو ضرورت نہیں اللہ سے مانگنے کی یا آپ نے ان کو ریڑی خرید کے رکشہ خرید کے دے دیا ہے اسٹیبل ہو گئے ہیں وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے ہیں بلکہ لوگ بھی اب ان سے اگر چندہ مانگیں تو کوئی برا نہیں ہے اللہ نے ان کو اتنا مالدار اتنا اسٹیبل کر دیا ہے کہ اب اپنی حاجات میں اللہ کے ساتھ ان کو بھی پکار سکتے ہیں سمجھتے نہیں ہو بات کو اب ہم چاہیں تو بسیم بھائی سے قرضہ لیں یا اس رکشے والے سے قرضہ لے لیں ہمارے لئے کیا ہویا ہے برابر کیونکہ وسیم بھائی نے اس رکشے والے کو اتنا مالدار بنا دیا ہے کہ اب اس سے پیسے مانگیں یا اس سے فرق یہ ہے کہ یہ اللہ کی عطا سے بنے ہیں خود سے نہیں ہیں لہذا اصل اب بھی کیا ہے اللہ ہے اللہ نے الحم سے لے کے والناس تک قرآن میں نفی کی ہے کہ میں نے کسی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا اس اعتبار سے نہیں کیا ہے وسیم بھی میرا محتاج اور وہ بھی میرا محتاج کسی کے پاس کسی قسم کے اختیارات گولو نہیں ہیں میری نظر میں فقیر جو پہلے نمبر کے فقیر ہیں سارے وہ ہی ہیں دوسرے نمبر کا کوئی فقیر میری نظر میں نہیں ہے ایک ایک چیز میں ایک ایک ذرے میں ہر شخص ہر وقت میرا محتاج ہے کسی کے پاس کسی قسم کے اختیارات میں نے نہیں دیے بات آ رہی ہے سمجھ میں اور اختیارات کا مطلب کیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو اللہ سے بھی مانگتے ہیں اور وسیم بھائی سے بھی مانگ لیتے ہیں بعض دفعہ پیسے مانگ لیتے ہیں نا مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے میں نے کسی کو اختیارات نہیں دیئے ہم تو اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں اور ہیلپ لائن پولیس کو بھی فون کرتے ہیں اور بعض دفعہ پولیس آ بھی جاتی ہے ایسا بھی ایک برنس اپون اے ٹائم میں نے دیکھا تھا تو یہ تو اختیارات تو ہیں تو یاد رکھو یہاں اختیارات سے مراد ما فوق الاسباب ما فوق الاسباب ما فوق الاسباب گاڑی اردو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ اختیارات ایسے ہوتے ہیں جن کی سائنٹیفک لوجک ہوتی ہے میں آپ سے کہتا ہوں مجھے پانی دو آپ ٹانگو سے چل کے جائیں گے کولر سے نکالیں گے یہ سب چیزیں اسباب کے تحت آتی ہیں ان میں کسی کو بھی پکارا جا سکتا ہے اس میں پیغمبر فرشتے انسانوں کا کوئی فرق نہیں ہے اس میں ایک بھنگی کو بھی آپ مدد کے لیے پکار سکتے ہیں یار میرا گھڑر صاف کر دو آگے بہت دنوں سے خراب یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے بھنگی آئے گا اتنا بڑا ڈنڈا لے کے وہ گسا دے گا آپ کے واش روم میں ادھر سے گسا دے گا وسیم بھائی کے گھر سے وہ ڈنڈا یہ ان کا کمال ہے یہ ہم بولو نہیں کر سکتا یہاں سے گسا دے گا نکلے گا کہاں ایک گھڑر سے خود بھی گسے گا دوسرے سے نکل کے آ جائے گا یہ میں اور آپ نہیں کر سکتا یہ بھی کمال ہے کے نہیں ہے لیکن یہ فضیلت کی دلیل اس میں علوہیت والا خدا والا انصر نہیں ہے اس کو خدا نہیں کہتے یہ مدد پولیس بھی کر سکتی ہے ڈاکو کو پکڑنے کی ڈاکٹر کر سکتا ہے آپ کو اولاد دینے میں جب آپ کے اولاد نہیں ہو رہے میہ بی بی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہمیں بچہ چاہیے ڈاکٹر علاج کراتا ہے ٹیسٹ کرتا ہے فالٹ مرد میں ہے یا عورت میں جہاں فالٹ ہو اس کو دور کرنے کی کوشش یہ سب اسباب کے تحت اس سے ڈاکٹر خدا نہیں بن جاتا تو یہ ہر ایک سے مدد مانگنا جائز ہے اس میں بھنگی میں ڈاکٹر میں کوئی فرق نہیں ہے ایک مدد وہ ہوتی ہے جہاں اسباب فیل ہو جائیں نوے سال کا بوڑھا ڈاکٹر کے پاس جائے مجھے اولاد چاہیے ڈاکٹر کہے بھائی تجھے پاگل پنے کی گولی چاہیے اصل میں تجھے کیا چاہیے تجھے دماغی توازن ٹھیک کرنے کی بولو ایک اسی سال کے بوڑے تھے ہمارے جاننے والے نے بتایا سچا واقعہ ان کی کہیں سیٹنگ ہو گئی کینیڈا کے کسی لڑکی سے فیس بک پہ اسی سال کے بزرگ کی سیٹنگ کس سے ہو رہی ہے کینیڈا کی کسی گوری سے گوری جوان تھی بہرحال سیٹنگ ہو گئی آپس میں وہ گوری کا کوئی مفاد ہوگا شاید کوئی پیسے ویسے چاہتی ہو کیا چاہتی ہو واللہ والا یہ چیک کرنا چاہ رہی ہو دیکھیں بھئی پاکستان کسی سال کے بوڑے ایسا جذبہ ہے ما شاء اللہ ان کا شاید ہمارا بیان سنو انہوں نے خیر جو مسجد کے امام تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بوڑھا آیا امام صاحب کے پاس کہنے لگا کہ جی آج شام چھ بجے میرا نکاح ہے کینیڈا سے لڑکی آ رہی ہے تو اس کے لیے مجھے کیا کیا چاہیے اس کے لیے مجھے یعنی ڈاکومنٹیشن میں اس کے لیے کیا کیا ضروری ہے میں نے کہتے ہیں میں نے کہا آپ کا شام تک زندہ رہنا ضروری ہے اس کے لیے آپ کا شام تک زندہ رہنا ضروری ہے باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈاکومنٹیشن کی فگر نہ کریں تو اب ایک بوڑھا آدمی نووے سال کا بزرگ حکیم کے پاس چلا جائے جو مجھے کوئی دوا دیں اولاد ہو اگر کوئی سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہو کوئی ایسی میڈیسن اجاد ہو گئی ہو کہ نووے سال کے بوڑے کے بھی اولاد ہو سکتی تو وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن اگر نہیں ہوگی تو کہے گا بھئی اسباب کی دنیا میں یہ ممکن نہیں مشرقین یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے کچھ پیغمبروں کو کچھ بزرگوں کو کچھ ولیوں کو ان سے محبت کی وجہ سے ان کی عبادت کی وجہ سے ایسے اختیارات گفٹ کر دی ہیں جو اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہیں لہذا وہ بھی اولاد دے سکتے ہیں وہ بابے اور وہ رسم برکت بھی دے سکتے ہیں وہ آپ کو روزگار بھی دے سکتے ہیں وہ بیماروں کو دواء کے بغیر شفا بھی دے سکتے ہیں تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے ان کو کیا کر دی ہیں یعنی کوئی رکشہ خرید کے دے دیا اب وہ محتاج نہیں ہیں وہ خود اسٹیبل ہو گئے ہیں لیکن وہ کہتے تھے سارے اختیارات نہیں فلان بزرگ کو اولاد دینے کا فلان بزرگ کو روزگار دینے کا فلان بزرگ کو صحت دینے کا فلان بزرگ کو آپس میں اگر لڑائی ہو گئی تو محبت پیدا کرنے کا تو وہ اختیارات انہوں نے بانٹے ہوئے تھے ایک کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ سارے اس کو دے دی ہیں سمجھتے ہو پھر جب وہ بزرگ دنیا سے چلے جاتے تو ان بزرگ کی مورتیاں بنا کر ان کی عبادت کرتے اور کہتے ہیں ہم ان مورتیوں سے نہیں مانتے مانگتے بلکہ یہ مورتیوں کے سامنے جھکیں گے تو اس کے پیچھے جو بزرگ ہے جن کا یہ مجسمہ ہے وہ ہماری حاجت روائی کریں گے ہندووں میں جو بھد برستی کا کونسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہ بھگوان براہراس نہیں دیتا اصل میں یہ بھگوان کسی دیوتا کی اکاسی کر رہا ہے اس کے سامنے جھکیں گے تو دے گا کون سا دے گی وہ جس کی روح اس میں ہے یا جس کی نمائندگی کر رہا ہے وہ کہتے ہیں جیسے آپ بیت اللہ کے سامنے جھکتے ہو مگر آپ کو بتا ہے بیت اللہ نہیں دے گا دے گا کون اللہ دے گا سمجھتے نہیں ہو بات کو تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے کسی بزرگ کسی ولی کسی فرشتے کسی پیغمبر کو کسی قسم کا اختیار دیا ہی نہیں ہے جب دیا ہی نہیں ہے تو ان کی مورتیاں یا عین اسی شخص کے یا اس کی قبر کے سامنے جھگنے کا کوئی تصور نہیں ہے دوسرے چینل والے لوگ کہتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو اختیارات دیئے ہوئے ہیں اور مختار کل بنا دیا مشرقین تو کہتے تھے فلا اختیار اس کو فلا اختیار اس کو یہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو سارے اختیارات دے دیئے ہیں اللہ کی عطا سے ہمارے حبیب اولاد بھی دے سکتے ہیں اللہ کی عطا سے بگڑی بنا سکتے ہیں اللہ کی عطا سے بے روزگاروں کو روزگار دے سکتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اختیارات میں سے تمام تو دور کی بات کوئی ایک اختیار بھی نہیں دیا ہے ایک اختیار کا قائل ہونا بھی اسی طرح کا شرک ہے جیسے تمام اختیارات کا قائل ہونا یہ شرک ہے اللہ کی نظر میں دونوں شرک برابر ہیں ہمارے پیغمبر بھی اللہ کے اسی طرح محتاج ہیں جیسے ہم محتاج محتاجی میں اللہ کے ہاں سب کیا ہیں برابر کسی کو کسی قسم کا اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے ہاں اسباب کے تحت اچھا ایک اشکال کا جواب دے کے میں آگے چلتا ہوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی اسباب سے ہٹ کے اختیارات پیغمبر کو نہیں دیئے قرآن سے پتہ چلتا ہے فرشتوں کو تو دیئے ہیں بارشے کون برساتے ہیں بولو فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے جب وہ غسل کے لیے تنہائی میں گئی ہیں انسانی شکل میں آئے اور کہنے لگے میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں لیا حبا لکی غلاما زکیہ میں چاہتا ہوں تجھے ایک پاکیزہ بچہ گفٹ کر دوں تو کہتے ہیں جب جبریل حضرت مریم کو عیسیٰ جیسا بچہ گفٹ کر سکتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اولاد کیوں نہیں دے سکتے سوال سمجھ میں آرہے کی نہیں آرہے دیکھو اللہ تعالیٰ نے کسی سے کام لینا الگ چیز ہے کام کے اختیار دے دینا بولو الگ چیز ہے مثال کے طور پر ہم قلم سے پین سے کام لیتے ہیں تحریر لکھتے ہیں لیکن تحریر لکھنے کا اختیار قلم کے پاس نہیں ہوتا ہم جدر کو گھومائیں گے قلم وہاں گھومیں گا اس سے مدد لے رہے ہیں بعض دفعہ مدد کی ضرورت نہیں بھی ہوتی آپ کمپوز کر سکتے ہو پھر بھی قلم سے مدد لے لیتے ہو قلم کے ذریعے کام لینا الگ چیز ہے قلم کو اختیار دینا الگ چیز ہے یہی وجہ ہے آپ نے قلم سے کوئی لیٹر لکھا سامنے والے نے دیکھا بڑا اچھا لکھتا ہے بھائی تو آپ سے ریکویسٹ کرنے کے بجائے وہ قلم سے ریکویسٹ کرنے لگا کہ تم مجھے بھی ایسا ایک لیٹر لکھے دے دو قلم لکھے گا وہ لگا بھائی مجھے اختیار نہیں میں کاتب کی انگلیوں میں گھومتا ہوں جدر کو گھومائے گا بولنے پر پابندی ہے جدر کو گھومائے گا گھوم جائے گا اسی لئے قلم سے کبھی بھی نہیں مانگا جاتا مانگا کاتب سے جاتا ہے فرشتے اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہیں جیسے رائٹر کے ہاتھ میں قلم اسی وجہ سے اللہ سے مانگا جاتا ہے فرشتوں سے نہیں مانگا جاتا سوال پیدا ہوتا ہے پھر جبریل کو چاہیے تھا کہ وہ حضرت مریم سے یوں کہتے کہ میں اللہ کی طرف سے تجھے اولاد دینا چاہتا ہوں دے گا اللہ میں صرف کیا بن رہا ہوں ذریعہ لیکن جبریل کے الفاظ یہ تھے لیا حابا لکی غلاما زکیہ میں تجھے اولاد گفت کرنا چاہتا ہوں تو مشرقین آج کے یہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل کہہ رہے ہیں اولاد گفت کس کی طرف سے ہوگی میری طرف سے اس سے پتہ چلتا ہے یہ حضرت جبریل کو گفت کرنے کا افتیار ہے سوال آیا کوپڑی شریف میں اب تو ہر چیز شریف بن رہی ہے نا گولڑا شریف ملتان بھی شریف ہو گیا ہے اور میرے بیان کے بعد اب پشاورے بھی مجھے دل چاہتا ہے اس کو کیا کہوں اور کراچی شریف کیونکہ قائد عظم کا مزار ہے یہاں پہ گرو مندر ہے یہاں پہ بریانی ہے بڑی بات ہے پشاور کو اگر فخر ہے کہ ہم چپلی کباب کھاتے ہیں تو بریانی کہاں ملتی ہے کراچی میں ملتی ہے چائے آپ کو صرف کوئٹا میں ملے گی خاندانی اور کوئٹا والوں کے ہاں ملے گی ہم پورے ملک سفر کرتے ہیں چائے پینے کو نہیں ملتی چائے کے نام پہ مزاق مل رہا ہے میں تو تلاش کرتا ہوں چترال میں بھی کوئٹا وال کا ہٹل دکھاؤ جہاں پہ چائے ملے ایک ہفتے بعد چائے پیتے تو کھوپڑی نے کام کرنا جب میں کوئٹا پہنچا تو چائے پیتے کھوپڑی شیٹنگ پہ آئی ہے چائے اچھی چیز نہیں ہے اسی وجہ سے اچھی نہیں ہے کہ نشہ لگ جاتا ہے آدمی کو اس کا خیر تو کیا بات کر رہا تھا میں دیکھو ہاں کہ حضرت جبریل نے تو کہا کہ میں تمہیں کیا کروں گا گفت دیکھو یہ نسبت کہلاتی ہے مجازی لغت میں بعض دفعہ کوئی ذریعہ بن رہا ہونا تو اس کی طرف بھی نسبت کر دی جاتی ہے لغت ڈشنری سائنسی حقیقت کو نہیں دیکھتی ہے یعنی کوئی بھی زبان جو ہے نا وہ سائنسی حقیقت کو نہیں دیکھتی ہے بلکہ اس میں شارٹ بات کی جاتی ہے آپ کی گاڑی پنچر ہو جاتی ہے آپ کیاتے ہیں میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے یہ جملہ صحیح ہے گاڑی پنچر ہو سکتی ہے گاڑی کا ٹائر پنچر ہوتا ہے آپ ان شارٹ کدر نسبت کر دیتے ہو گاڑی کی طرف کس کی طرف نسبت کرتے ہو گاڑی اب آپ کہہ رہو میری گاڑی پنچر ہو گئی آپ کہہ رہو گاڑی استغفیروں پر گاڑی خراب تو ہو سکتی ہے پنچر اور مثال دیتا ہوں آپ نے شادی بیعہ میں گئے ولی میں میں گئے لوگوں نے کہا تو نے کیا کھایا کہہ رہے ہیں میں نے تو بریانی کی دو پلٹیں کھائی ہیں وہ کوئی سائنسدان تھے فلسفی تھے ہر چیز کی حقیقت دیکھتے تھے انہوں نے کہا یار دو پلٹیں تو بریانی کیوں نہیں کھائی تو نے تجھے بولایا تھا بریانی کھانے کے لیے کمبخت تو کیا کھا گیا پلٹیں تو آپ کو بھئی میرا مقصد یہی تھا کہ بریانی کی دو پلٹوں کا مطلب پوری دو پلٹیں فل کر کے بریانی کھائی کہیں نہ 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 اب مکرو نہیں اب جھوٹ مت بولو جھوٹ مت بولو خدا کی قسم تم نے خود یہ بولا ہے کہ میں نے دو پلٹیں کھائی ہیں میں لطیفہ سناتا ہوں ایک آدمی کسی کے گھر گیا کسی نے کسی کو دعوت دی کہ کبھی ہمارے غریب خانے میں بھی دال روٹی کھا لیا کرو لوگوں کی عادت ہوتی ہے مقصد تو ہوتا ہے ہمارا بڑا بنگلہ ہے اور ٹکے کباب کھلائیں گے تمہیں ڈیفینس میں ایک بندہ نے کہا کہ کبھی ہمارے غریب خانے میں بھی آ جاؤ تو یہ غریب نے سوچا کہ چلو یار مالدار آدمی ہیں چلتے ہیں وہ مرغو مسلم کھلائے گا مالدار بھی توازوان یہی کہتا ہے نا ہمارا غریب خانہ اور دال روٹی یہ چلا گیا تو واقعی غریب خانہ ہی تھا اور دال روٹی لا کے رکھتے ہیں بڑا پریشان یار یہ ہو کیا گیا ہے ایک اور مہمان آیا تو میزبان کا کتہ بھوکنے لگا تو میزبان نے کتے سے کہا چپو جا ورنٹ تیری ٹانگیں توڑ دوں گا تو یہ مہمان کتے سے کہتا ہے چپو جا واقعی ٹانگیں ہی توڑے گا یہ کیونکہ جو بات یہ کہتا ہے اس کا حقیقی معنی مراد ہوتا ہے مجازی معنی مراد نہیں ہوتا جو لفظ یہ استعمال کر رہا ہے اس کا مقصد وہی لفظ ہے دوسرا معنی نہیں چپو جا یہ ٹانگیں ہی توڑے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ویسے ہی دھمکی دے رہا ہوں تو اسی وجہ سے قرآن میں ہر چیز کی نسبت دل کی طرف کی ہے تمہارے دل میں محبت نہیں ہے یہ دل سے سوچتے نہیں ہیں کیونکہ عام محاوروں میں سوچنے کی نسبت دل کی طرف ہوتی ہے محبت کی نسبت دل کی طرف کبھی دنیا میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی عاشق نے معشوق کو کہا ہو کہ میں نے تمہیں اپنا دماغ دے دیا حالانکہ محبت دماغ میں ہوتی ہے دل میں تھوڑی ہوتی ہے لیکن کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے یہ دماغ تمہارا ہوا وہ کہے گی اس کے اندر دماغ دل کہا جاتا ہے کیوں اس لیے کہ جب انسان دماغ سے سوچتا ہے یا دماغ میں کوئی خوف آتا ہے یا محبت آتی ہے تو سب سے پہلا اثر کہاں پہ ہوتا ہے دل پہ دل کی دھڑکن تیز اسی وجہ سے لغت زبان وہ ان چیزوں پہ نسبت کرتی ہے جو فورا جس پہ ایفیکٹ ہو رہا ہے جو نظر آ رہی ہے دماغ نظر تھوڑی آ رہا ہے وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہے ہم تو دل کی دھڑکن کو دیکھتے ہیں محبت ہوتی ہے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں اس لئے کہتا ہے بھئی یہ دل کس کا ہے اب یہ تمہارے لئے دھڑکے گا کہہ نہیں دینا کسی کو پٹو گے اس کی ایک بہترین مثال آنکھ روتی ہے ہم کہتے ہیں نا اس کی آنکھیں سو رہی ہیں اس کی آنکھیں رو رہی ہیں حالانکہ دماغ روتا ہے آنکھ نہیں روتی روتا کیا ہے دماغ مگر اثر کہاں ظاہر ہوتا ہے تو زبان جو ہے نا اہلِ لغت وہ سائنٹیفک حقیقت کو سامنے رکھ کے بات نہیں کرتے یہ کلام بلاغت کے خلاف ہوتا ہے بلیغ وہ کلام ہے کہ جسم کا جو پارٹ سب سے پہلے متاثر ہو رہا ہے جس کام کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے اس کام کی نسبت اس پارٹ کی طرف کی جائے اصل منبع اور سرچشمہ کی طرف نہ کی جائے تو قرآن بھی بار بار دل کی طرف نسبت کرتا ہے لَهُمْ قُلُوبُ اللَّهُ يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے دل ہیں جس میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے کیا مطلب کہ ان کے ایسے دل ہیں کہ دماغ میں جب کوئی چیز آتی ہے تو دل پہ اس کا اثر نہیں ہوتا اس سے پتہ چلتا ہے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے تو اب بجائے قرآن یہ سائنٹیفک حقیقت بیان کرتا کہ ان کے دماغ ہیں جس میں سمجھنے کی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ دل پہ اس کا اثر ہو یہ کلام بلاغت کے خلاف ہو جاتا قرآن ڈائریک کس کی طرف نسبت کرتا ہے دل کی طرف یہ بلاغت ہے اور وہ محبت جو مطلوب ہے اسلام میں وہ وہی محبت ہے کہ دماغ سے نکل کے اس کا اثر کہاں ہو دل پہ ہو اگر اثر نہیں ہو رہا تو وہ جامد محبت ہے تو قرآن اللہ کی وہ محبت چاہتا ہے جس کا اثر کس پہ ہو دل پہ اسی وجہ سے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کسینہ مبارک چاک کر کے آپ کا دل نکالا گیا اس میں نور معرفت ڈالا گیا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دماغ کا کنیکشن کس سے ہے دل سے اللہ نے قائم کیا ہے تو تھیر میں عرض کر رہا ہے یہ دل دماغ گردے پھے پڑے پتہ نہیں کہاں سے آگئے بات کیا چل لیتی ہاں تو یہ جو حضرت جبریل نے کہا ہے کہ میں تجھے اولاد گفت کرنا چاہتا ہوں یہ مجازی نسبت ہے حقیقی نسبت نہیں ہے حقیقت میں کس نے اولاد دیئے یہی وجہ ہے کہ آج کے مشرقین کبھی بھی حضرت جبریل سے اولاد نہیں مانگتے کبھی نہیں کہتے کہ اے جبریل جیسے آپ نے حضرت مریم کو عیسیٰ دے دیا تو مجھے بھی ایک وسیم غفار ستار نام کا کوئی بندہ مل جائے کبھی مانگا انہوں نے نہیں مانگتے کبھی فرشتوں سے بارش مانگی گئی ہے پتہ ہے بھئی فرشتے اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہیں جیسے کاتب کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے قلم اور یہ فرشتوں کی فضیلت کی دلیل نہیں ہے کیونکہ یہ کام مزدوروں سے لیا جاتا ہے اللہ پیغمبروں سے یہ کام نہیں لیتے پیغمبر کا جو منصب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچمائیں اس لیے پیغمبروں کی فضیلت کس پر ہے فرشتوں پر سمجھتے نہیں ہوں بات کو میرا خیال ہے تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ تم سب کے سب کس کے محتاج ہو اللہ کے اور انسان جب انسان کا محتاج ہوتا ہے تو there are two types of محتاجی تو محتاجی کی کتنی قسم ہے دو لیکن جب انسان اللہ کا محتاج ہے تو سارے equal سب برابر نہ علی مشکل کشا نہ غوث آدم مشکل کشا نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا نہ پیران پیر مشکل کشا سب کس کے محتاج اللہ کے یہاں میں ایک بات کروں بعض لوگ توحید کی آڑ میں فساد مچاتے ہیں موحد لوگوں کو بھی مشرک کہنا شروع کر دیتے ہیں دیکھو مشکل کشا کے بھی دو مطلب ہیں ایک مطلب اسباب سے ہٹ کے مشکل کشا ایک مطلب اسباب کے تحت مدد کرنے والا مشکل کشا کا لغوی معنی کیا ہے مشکلیں دور کرنے والا تو اگر کوئی کسی کو مشکل کشا اس معنی میں کہے کہ یہ اپنی صلاحیتیں استعمال کرتا ہے مثلا یہ ڈاکٹر اچھا ہے تو وہ بھی تو اس لحاظ سے مشکل کشا ہے نا کہ اس نے لوگوں کی بیماریوں کو کیا کر دیا دور تو اس بیس پر اگر کوئی ڈاکٹر کو مشکل کشا کہتا ہے تو اسے مشرک کہنے کی اجازت بولو نہیں ہے تو بعض بزرگان دین ایسے گزرے ہیں جن کے ہاں مشکل کشا کا یہ معنی نہیں تھا جو مشرکین کی نظر میں ہیں بلکہ وہ دوسرے معنی میں انہوں نے کسی کو مشکل کشا کہا ہے کہ ان کے پاس جب بھی جاؤ ان کو جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں جیسے کوئی سخی ہے تو جب بھی کوئی فقیر جاتا ہے یہ سخی اس کو مدد کرتا ہے پیسے دیتا ہے ایک ڈاکٹر ہے حکیم ہے جب بھی کوئی بیمار جاتا ہے اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے اس معنی میں اگر کوئی کسی کو مشکل کشا کہتا ہے تو وہ مشرک نہیں ہے بعض لوگ بہت سے بزرگوں کے کلام میں یہ مشکل کشا کا لفظ نکال کے توحید کا پرچار کم کرتے ہیں ان کو مشرک بنانے کی فتوے ان پہ بولو زیادہ لگا رہے ہیں ان کا مقصد توحید نہیں ہوتا توحید کے نام پہ لوگوں پہ کفر کے فتوے لگا کے فرقواریت کو پھیلا کے یہ کہنا سارے غلط ہیں جنت میں صرف میں جاؤں گا سمجھ میں نہیں آری بات ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جن بزرگوں نے مشکل کشا اس معنی میں لکھا کسی بزرگ کو یا کسی ولی کو کہ یہ اسباب کے تحت لوگوں کی مشکلات دور کرتے تھے اس معنی میں وہ بزرگ اگر ہمارے دور میں ہوتے تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے کہ حضرت آپ کو ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے جو روح معنی ہو کیونکہ توحید کے معاملے میں اسلام بہت حساس ہے یہ ضرور ہے یہ ان سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے کہ ان کو ذو معنی لفظ استعمال بولو نہیں کرنے چاہیے تھے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے پدا چلا کہ ان بزرگوں نے مشکل کشا کا لفظ شرک والے معنی میں نہیں بلکہ دوسرے معنی میں استعمال کیا آپ کیوں ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں آپ کیوں ان کے دفاع کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں سیدھا سیدھا فتوہ کیوں نہیں لگا دیتے دو جیسے فتوہ نہیں لگاتے ایک تو یہ کہ مسلمان کا عمل جب آپ کے سامنے آئے تو قرآن و سنت سے اجماعی امت سے پدا چلتا ہے حت الامکان اس کا اچھا مطلب تلاش کرو برے مطلب پہ نہیں لے کے جاؤ کسی کو کافر قرار دینا آسان کام نہیں ہے دوسری بات یہ کہ انہی بزرگوں کی ساری زندگی توحید کی پرچار میں گزری ساری زندگی اس کی نفی میں گزری کہ مشکل کشا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو کسی کے کلام کا مطلب وہی لیا جائے گا نا جو وہ خود لے رہا ہے جو اس کے نظریات سے میچ کر رہا ہے ایک آدمی ایسا کلام کرتا ہے جو اسی کے نظریات سے میچ نہیں کرتا تو اس کے کلام کا وہ مطلب لیں گے جو وہ خود بیان کر رہا ہے یا وہ مطلب لیں گے جو آپ بیان کر رہے ہو ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے تین پلیٹیں کھا گیا آپ کہہ رہا ہے یہ پلیٹیں ہی کھایا ہے وہ کہہ رہا ہے خدا کی قسم بریانی کھائیے میں نے آپ کہہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے تو ہم آپ کو بورا کہیں گے اس کو نہیں ہم کہیں گے یہ خود اپنے کلام کا ایک مطلب بیان کر رہا ہے تو جو مطلب یہ بیان کر رہا ہے وہ لو نا یہ خود کہہ رہا ہے بھائی پلیٹ سے میری مراد کیا تھی بریانی تھی آپ کہہ رہو نہیں پلیٹ سے اس کی مراد کیا تھی پلیٹیں ہی کھائی ہیں اس نے اس کا مطلب پھر آپ فتنہ پرستو تو ہمارے اکابر کی کتابوں میں بعض ایسے الفاظ ملتے ہیں جس سے شرکہ وہم ہوتا ہے لیکن انہوں نے جو اپنے اقائد اور اپنے جو کتابیں ان کی بھری ہوئی ہیں توحید کی پرچار میں اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ دوسرے معنی میں ہے پہلے معنی میں نہیں ہے وہ خود اس کی نفی کر رہے ہیں بہشتی زیور عقیدوں کی مسائل کی اور عقیدوں کی کتاب ہے ہندوستان میں جس کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی آپ اس میں اقائد کا باپ پڑھیں صاف نفی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک ہے اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے